اللہ 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 تیاروں میں دسمی امام کا زمانہ آیا تو حکومتیں اور تیاروں میں جیسے جیسے زمانہ گزر کر آئے انہوں نے کہا کہ اب وہ پیدا ہونے والا ہیں لہذا کوشش یہ کرو کہ وہ پیدا نہ ہونے بائیں لہذا ان اماموں کو وہاں سے بلا کر اپنے کسٹڈی میں رکھا بغداد میں رکھا بغداد سے اٹھا کر پھلا کے سامرہ میں رکھا اتنی زیادہ ان کے اوپر نگرانی کی جا رہی تھی کہ امام امام کے گھر میں جاسوس موجود تھے امام اپنے گھر میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی اب سوچئے اس حالت میں اگر امام کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہوتا تو کتنا مشکل کام ہے گھر کے اندر عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ اگر کوئی عورت فریکنٹ شاید تو فوراں ہم کو آ کے خبر کرو ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو جائے تو جیسے جیسے امام کی ولادت کا زمانہ قریب آتا رہا دشمن تیار ہوتا رہا تیار ہوتا رہا اس نے اپنی ساری طاقت بغداد سے اٹھا کے سامرہ ملا کے رکھ دی حد یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جسم امام اور گیاروے امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جو خونس کی رقم تم نکال سے ہو تم ہمارے پاس لے کے نہ ہو فلا وکیر کو دے دو فلا جگر یہ وقالت کا جو زمانہ بہت زیادہ چلا ہے یہ نوے دسویں اور جاروے امام سے چلا ہے کیونکہ یہ جو تین امام ہیں ان کے پر کیسٹڈی زیادہ ہو گئی نگرانی زیادہ ہو گئی لوگ آتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا امام نے کہا کہ تو فلا جگہ عراق میں ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے مدینہ میں بیٹھا ہے مکہ بیٹھا تمہیں رکم شریعت دینا ہے وہاں جاؤں گا مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ہی عراق گیا تھا دو ہزار تیر میں جب صدام حسین کی حکومت گیری تھی تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہاں جب سامرہ ہم لوگ گئے تو حالات بہت خراب تھے جب سامرہ میں ہم نے امپلر کیا ہے ہم نے تو ہم کو ایک پلر دکھائی دیا سامرہ میں اب وہ نظر نہیں آتا پتہ نہیں اس وقت کس راتے سے کہتے ہیں اللہ بہتر جانے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے تقریبا تو اس پلر کے اوپر راستہ بنا ہوا تھا یعنی ایسے گول گول اگر آپ چلیں تو اوپر پہنچ جائیں گے تو پوچھا ڈرائیور سے ہم لوگوں نے کہ بھئی یہ پلر کیا ہے کہ یہ متوکل کے زمانے کا پلر بنا ہوا ہے متوکل نے اس پلر کے اوپر اپنے فوجی اور سورجلوں کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ تمہیں سامرہ میں لوگوں کی نگرانی کرنا جہاں کوئی تمہیں نیا آدمی دکھائے کہ جو سامرہ میں داخل ہونا فوراں اگر آئے گا تو امام سے ملنے کے لیے آئے گا یعنی اتنی نگرانی کس لیے تاکہ بالوئی امام دنیا میں پیدا نہ ہونے پائیں لیکن یہ بات یاد رکھئے اگر کوئی کام خدا کرنا چاہے تو پوری دنیا لگ جائے کہ وہ کام نہ ہو تو پروردگار اتنی قدرت سے کر کے رہے گا میں اس مرحلے تک چلا جاؤں تاکہ آپ کو لطبی آجائے میری بات بھی واضح جائے فیرون اپنے وقت کا خدا اس کو جب اس کے عالموں نے بتایا کہ تمہارے حکومت میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں ختم کر دے گا تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا فیرون نے کہا میں وقت کا خدا ہوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا اس نے بھی یہی کام کیا جو بنی ابباد سے کیا تھا گھروں میں عورتوں کو بھیجتا تھا جو عورت پریکمنٹ ہے اس کو خوراں بتاؤ بچہ پیدا ہوا ستر ہزار بچوں کو مالا کس لی ہے تاکہ موسیٰ نہ پیدا ہونے پائیں ستر ہزار کوئی معمولی مقدار نہیں ہے ستر ہزار بچے مصر میں مار دیئے گئے ہیں فیرون نے مار دیا اس لیے تاکہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو مگر جناب موسیٰ پیدا ہوئے کی نہیں ہوئے خدا تو اپنی قدرت کسی کو دکھانا چاہتا ہے یقین مانیے جناب موسیٰ کے ولادت کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ گھر میں چھپکے سے پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہی ناظر ہوئی ماں کے اوپر کے بچے کو لکڑی کے ڈپے میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دو تم گھورانا نہیں ہم اس کو رسول بنا کے تمہارے پاس واپس کریں گے ماں نے یہ کام کیا لکڑی جائے باکس بنایا جب بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ڈال دیا وہ نیروں کے سمجھتا کہ اس کی لائروں پر گھومتا ہوا گھومتا ہوا کہاں پہنچا جہاں پیرون ہے لیکن پروردگاہ کتنا پدرت مند ہے لیکن پیدا کیسے ہوا یہ بچہ عالم جو فیرون کے پاس دیکھیں ہر زمانے میں برے عالم بھی اور اچھے عالم بھی ہیں علماء حق جنہیں کہا جاتا ہے برے جنہیں علماء سوکھ آئے ہیں تو روایات بہت پڑی ہیں اب پھر کبھی بیان کریں گے اس کے جو خاص عالم تھے انہوں نے اپنی جو گرید جنتیاں لگا لگا کے بتا دیا کہ آج رات میں اس بچے کا نطفہ باپ سے نکل کے ماں کے رہے میں جانے والا ہے اگر آج تم نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو مردوں سجدہ کر دیا تو نہ وہ نطفہ منتقل ہوگا نہ موسیٰ پیدا ہوں گے نہ تم مارے جاؤگے یہ تو بہت ہی ایزی ہو گیا کام ہمارے لئے اس نے اعلان کروایا پورے مصر میں کہ ایسا ہے کہ آج جتنے مرد عورت ہیں ہمارے ساتھ گھومنے جلیں گے اس کا پلان یہ تھا کہ مرد عورت گھومنے کے لئے لے جائیں گے پورے مصر کے مردوں کو الگ رکھیں گے پوری رات عورتوں کو الگ رکھیں گے پوری رات جب دونوں ملیں گے نہیں تو ضدفہ کیسے منتقل ہوگا اعلان ہوا اعلان ہونے کے بعد سب کو لے کے گیا شہر کے بعد جناب موسیٰ کے جو والد تھے وہ فیرون کے دربار میں کام کرتے تھے نوکر تھے معمولی سے فیرون کی نگاہی نہیں پڑھی اس کے ان کے اوپر کہ ان کو کون لے کے جائے گا یہ کیا ہیں نہ تم یہی ہو ہم سب کو لے کے جا رہے ہیں وہ سب کو لے کے چلے گئے ہیں جناب موسیٰ کے والد فیرون کے محل میں دیکھیں پروزگار کیسا قدرت مند ہے یہ اکیلے محل میں ماں گھر پہ بداہر کوئی تاریخہ نظر نہیں آتا نطفے کے منتقل ہونے کا اسی درمیان باری جب جناب موسیٰ کے ظاہر ہے کہ کام دیکھے گئے تھے پیرون کا لشکہ ہے کہ آپ کو یہ یہ کرنا ہے تو دیر ہو گئی جس وقت پہ روز پہنچتے تھے جناب موسیٰ کے والد اس دن نہیں پہنچے ماں پریشان ہو گئی کہ آج میرا شوہر نہیں آیا چلو چل کے دیکھیں آپ جو گئے دیکھنے کے لیے ماں گئی تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی ہے نہیں تکھائیے ہیں کہ تم یہاں کیسے کہ وہ سب گئے ہیں میں پیکنک منانے کے لیے ہم کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہم تنہا ہے اس لیے آنے میں دیر ہو گئی کہ چلے گھر چلتے کہاں چلو گھر چلیں جیسی گھر چلنے کے لیے نکلے بہت تیز بارش ہو گئی اتنی تیز بارش ہوئی کہ یہ دونوں بزرگوار اپنے گھر نہ جا کر وہیں سوئے اور پروردگارِ عالم نے اپنی قدرت سے فیرون کے محل کے اندر موسیٰ کے نتوے کو ماں کے محل نتیجہ یہ ہوا کہ جس موسیٰ کے نتوے کو روکنا چاہتا تھا جس موسیٰ کے والے میں چاہتا تھا کہ یہ دنیا میں نہ آئے پروردگار نے اپنی قدرت سے خود فیرون کے محل میں جناب موسیٰ کا نتوہ باپ سے نکال کے ماں کے رحم میں ڈلوا دیا اور جناب موسیٰ دنیا میں آ دے نہیں روک پایا اس کے بعد بے اینہی یہی کام پروردگار نے امام زمانہ سے مطالب کیا ہے کہ دنیا یہ چاہتی تھی ظالم یہ چاہتے تھے کہ امام پیدا نہ ہونے پائے جاسوس گھروں کے اندر رکھا گیا کوئی بھی عورت اگر پریجمنٹ نظر آتی فوراں ہم کو بتانا اللہ نے کہا ہم یہ مرحلہ ہی نہیں آنے دیں گے جناب نرجس پریجمنٹ ہوئی لیکن وہ جو آثار ہوتے ہیں ایک خاتور کے اوپر جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے وہ کوئی آثار تھا ہی نہیں ایسے نورملی سنتگی گزار رہی ہیں غوایت کہتی ہے کہ جس صبح کو امام زمانہ کو پیدا ہونا تھا اس کی شب میں جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی جو خود ان کے پہلوں میں دفنے جناب حکیمہ خاتون جب وہ جانے لگیں تو امام نے روکا تو بھی آج نہ جائی ہے کہ کیا وہ بیٹا آج کیوں نہ جاؤں میں گھر کہ آج میرے دھر میں بلادت ہونے والی ہے تو کوئی بھی خاتون ہوگی وہ سوال کہ کہاں کس سے ہے کب انہیں جس خاتون سے کہا بیٹا وہاں تو کچھ ایسے آثار نظر نہیں آرہے ہیں ایسے آثار تو کہاں آثار تو نظر نہیں آرہے ہیں ابھی آپ رکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا خدا چاہ کرنے والا ہے یہ دشمن چاہتے تھے کہ امام دنیا میں نہ آنے پائے پروردگار کہتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کی نگاہوں پر ایسے پردے ڈال دیتے ہیں کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جناب موسیٰ کے سلسلے میں کیا دشمن کی نگاہوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو معلوم نہیں ہوا کہ جناب موسیٰ کب پیدا ہوئے رسول اکرم جب ہجرت کر کے مدینے مکہ سے مدینے جا رہے ہیں تو آپ نے سنا ہے کہ دشمن کے سامنے سے گزرے لیکن پروردگار نے دشمن کی نگاہوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ رسول نکل کے چلے گے دشمن دیکھ نہیں پائے تو اس پندرہ شابان کی صبح کو پہ جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ بالکل سے آثاریں ہمیں نمائی ہوئے جناب نرگز خاتون کے وجود کے اندر اور ایک بیٹا پیدا ہوا جس کی خاصیت یہ بتائی کہ جب امام دنیا میں آئے ہیں بطن مادر سے بہار آئے پہلا کام امام نے یہ کیا کہ اپنے پیشانی کو سجدے پروردگار میں رکھتی ہے اس مالک کا شکر ادا کیا جس نے اتنے ایسے حالات میں امام کو پیدا کر کے دنیا میں بتایا کہ جسے ہم دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا یہ ہے ولادت کا بہت مقتصر سا فصہ اور اس کے بعد پہ جب وہ پیدا ہو گئے اب پیدا ہونے کے بعد ایک مشکل آئی امام کے ساتھ کہ اگر ان کو یوں ہی چھپا کے رکھیں تو پھر امت کو کیسے معلوم ہوگا کہ آخری امام کون ہے جیسے ذمہ داری یہ گیار میں امام کی کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جیسے پہلا کام امام یہ نہیں کیا کہ ساتھ میں دن عقیقہ کروایا جو کہ مستحب ہے ساتھ میں دن بچے کا عقیقہ کرنا مستحب ہمارے معجلے میں شادیوں میں ہوتا ہے عقیقہ دس مندرہ سال کے بعد جب پورا خاندان جمع ہوتا ہے ساتھ میں دن اس لیے عقیقہ مستحب ہے جو کہ بچہ جب دنیا میں آیا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی مصیبتیں اور بلائیں لے کے آ جائے اس بکرے کو زبا کرئیے تاکہ اس بکرے کی وجہ سے اس کی بلائیں دور ہو جائیں امام نے عقیقہ کروا کے گوش اپنے چاہنے والوں میں تقصیب کروایا یہ کہہ کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جو میرے بعد تمہارا امام ہوگا ہے اور ان کے امام کے جو خاص لوگ جب وہ آتے تھے تو امام گھر کے اندر جا کر امام زمانوں کا اپنی آگوش میں لے کے آتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون نے کہیے میرے بعد تمہارا امام ہے اور کسی کو یہ شک پیدا نہ ہو کہ یہ چھوٹا تھا بچہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب امام زمانہ پیٹھے ہوتے تھے عمر زیادہ نہیں تھی تین چار سال کی عمر تھی جب یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں اور امام حسن عسکری سے جب کوئی سوال ہوتا تھا تو امام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تم بتاؤ بیٹا تم بتاؤ بیٹا سورہ مریم جب آپ پڑھیں گے تو سورہ مریم کا آغاز کیسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا حیعن سات یہ حروف مقتیات ہیں اس کا ترجمہ نہیں ملے گا آپ کو کہیں گے بھی قرآن میں کہیں بھی ترجمہ نہیں اس کے لئے کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے ایک چہنے والے نے ساتھ جارویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو کاف یا حیعن ساتھ ہے اس کے معنی چاہیں امام بتا سکتے تھے امام نے اشارہ کیا کہ اب بارویں امام کی طرف اب تین یا چال سال کیوں پر چاہ بیٹا و ساوہ ان کو کہ اس کے معنی چاہیں تو امام نے تفسیر کی ترجمہ نہیں کیا ہے تفسیر بیان کی کہ کاف سے مراد کربلا ہے یہ روایت میں ہے ہاں سے مراد ہلاکت ہے وہ ہلاکت جو امام حسین کے ساتھ پیش آئے گی جس طرح تو ان کو شہید کیا جائے گا یہ سے مراد یزید لعین ہے کہ جو امام حسین کو شہید کرے گا عین سے مراد وہ عدش اور پیاس ہے جو کربلا میں کربلا امام حسین کے پر پیش آئے گی اور سواس سے مراد وہ سب لوگ کا حمل ہے جو کربلا کے مجال میں حسین اور عصاب حسین انجام دے گا دیکھیں بچپنے میں تین یا چاس سال کے عمر امام زمانہ کی اور اس وقت امام زمانہ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں سیدہ یزید لعین آئیہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس میں امام فرماتے ہیں اے میرے جتے بزرگوار میں آپ کے اوپر صبح رہوں گا میں آپ کے اوپر شان رہوں گا اتنا رہوں گا کہ اگر میرے آسو خوش ہو جائے تو میں کون کے آسو بہا ہوں گا حق ہے واقع امام حسین کی مسئیبت میں اگر کون کے آسو بہاتا ہے تو حق ہے کہ وہ کون کے آسو بہائے لیکن بس امام کی شدت میں ہاں جوڑ کے ایک بات دوں گا مولا آپ نے یہ سارے واقعات سنے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں آپ نے علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سنا ہے آپ نے جناب عباد کی شہادت کا واقعہ سنا ہے آپ نے حق یہ کہ علی ازغر کی شہادت کا واقعہ سنا ہے دیکھا نہیں یہ سننے کا اثر یہ کہ آپ کہہ رہے کہ میں خون کے آسو بہاؤں گا ذرا کوئی جناب زینب سے پوچھیں کہ جناب زینب یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کوئی لیلہ سے پوچھیں جس نے علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرستے ہوئے دیکھا ایک ایک بی بی سے جا کے پوچھئے جس نے ساری شہادتیں اپنے آنکھوں سے دیکھئے اے مولا بے شک آپ حسین ابنی علی کے وارث ہیں آپ آئیں گے تو بدلہ لیں گے لیکن کاش آپ کربلا میں ہوتے تو آپ یہ دیکھتے کہ حسین کی مظلومیت کیا ہے عزیز علی محضرم حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ انسان کو انسان جانوروں نے حسین کی مظلومیت پر آزو بہایا ہے ہاں عزیز جب یہ قابلہ کربلا کی سرزمین پہ آ گیا اور جناب زیند نے یہ محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے قابلے کربلا کی سرزمین پہ آ رہے ہے جو پوچھا تو معلومیت خولی کا قابلہ آیا ہے یہ شمر کا قابلہ آیا ہے تو ایک دفعہ امام حسین کو بلا جی کہتی بھئیہ تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں بھئیہ یا اس کو بلا لیے اب اس وقت جناب حبیب کوفے آ گئے تھے کیونکہ جنگ جو تھے جنگ کرتے تھے جب امام علی نے کوفے کو آباد کیا ہے تو آکے کوفے میں رہنے لگے امام حسین نے جناب حبیب کو خد لکھا رہنے والے مدینے کے تھے بچپنے کے دوست تھے امام حسین کے بہت سے واقعات ہے جناب حبیب کے امام حسین کے ساتھ امام حسین نے جناب حبیب کو خد لکھا اے حبیب مجھے کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا اے حبیب تم تو جانتے میں محمد کا نوازہ ہوں اے حبیب اگر میری نصرت کو آ سکتے ہو دے غریب کی نصرت کو ضرور آنا جب امام حسین نے وہ لیٹر لکھ لیا تو جناب زینب سے کہا کہ بہن میں نے اپنے دوست حبیب کو لیٹر لکھا ہے اس کو بلانے کے لیے جناب زینب نے میری طرف سے میں کچھ لیکھ دیجئے بھئی کہ بھولو بہن کیا لکھیں کہ بھول اتنا لکھ دیجئے اے حبیب اگر آنا آئے تو بہت جلدی آنا اس لیے کہ میرا بھائی تنہا ہے میرا بھائی بہت مظلوب ہے جناب حسین نے وقت سب جانتے ہیں یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں حبیب تر کے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کسی نے دروازے پہ آکے حبیب کو مکارا کھانے کو چھوڑا دروازے پہ آئے کہا پاؤ میں حسین کا خد لے کے آیا ہوں ارے عزیز و بچ پڑے کا دوست یاد آگیا حسین کا نام سنا حبیب کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے خد کو لیا آنکھوں سے لگایا پڑھتے جارے رکھتے جارے ہے خد لے کے آئے بیوی نے پوچھا کون ہے کا حسین کا قاسد آیا تھا حسین کا خد لے کے کا مولا نے کیا لکھائے کہ مولا نے لکھا میں کربلا میں دشمنوں کے درمیان گھر گیا ہو اے حبیب اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کے لئے آؤ بیوی نے کہا میں جا کے کیا کروں گا دو شہزاد کی جگ ہے ایک دفاع بیوی کو غصر آیا اے میرا مولا مجھے بلائے اور میں جا جاؤ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا اپنے غلام کو بلائیا ایک گھوڑا دیا کہا کوفے کے مقام پر کھڑے ہو جانا دیکھو میرا انتظار کرنا اگر آنے میں دیر ہو تو گھبرانا نہیں میں آؤ گا ضرور اپنے مولا کی نصرت کے لیے غلام کو لے کے مقام پر کھڑا ہوا جو بات میں نے آنے دیکھی تھی کہ امام حسین کی مظلومیت ہے کیسی مظلومیت ہے جانوروں نے بھی آسم آئے جانور بھی روئے تھے حفیق کا میال ہے کہ پہنچنی میں دیر ہوئی جب میں پہنچا تو میں دیکھا کہ میرا غلام بھوڑے سے کہہ رہے اے میرے آقا کی سواری گھبرانا نہیں اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے مولا کی مدد کی جاؤں گا میں نے موں کو پیٹ لیا اللہ اللہ ارے حسین کے اوپر یہ مظلومیت کے آر جانور بھی پریشان ہے امام حسین کی نصفت کی جناب حبیب آمادہ ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کا روک کیا اور ادھر حسین ابنے علی اپنے اصحاب کے درمیان اسلحوں کو تقصیر کر رہے ہے جب صدق اسلحہ بار دیا ایک اسلحہ بچا ہر آدمی آگے مولا مجھے دے دیجئے مولا مجھے دے دیجئے لیکن حسین کے دن نہیں نہیں اس کو لینے کے لیے کوئی آنے والا ہے اتنا اعتبار تھا حبیب کی دوستی پہ حسین کو ایک دفعہ کوپے کی طرف سے گرد اُڑی حسین آباد اپاس آگے بڑھو علی اکبر آگے بڑھو دکھو میرے بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے حبیب آئے قدموں پہ گر گئے مولا یہ غلام حاضر ہے حسین نے اٹھا کے گلے سے لگایا عزیز عالم غربت میں مسئیبت کی عالم میں اگر کوئی چاہنے والا آ جائے تو خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے فزا دور کے گئی جا کے کہتے بی بی مبارک ہو آپ کے بھائیے کا بھائی بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے مدد کے لیے عزیز زیدہ قلعہ پکر لیا اے حبیب تمہارا شکریہ تم عالم غربت میں ہماری مدد کے لیے آئے اے فزا جا کے حبیب سے کہتو ہم عالم غربت میں ہم حبیب کی کچھ حضرت نہیں کر سکتے بس اتنا کہ زہر نے سلام کہا ہے فزا دوری ہوئی آئی اے حبیب تمہارے مصدر میں ہمارا سلام ہو تمہیں معلوم ساری زہر اللہ اللہ آل محبت کی شہدار یہ مقت گیا کہ غلام وردو سلام کہے میں کہوں کہ حبیب غریبت ہے ابھی زینب نے سلام کہا تو سر پہ چادر تو ہے تراثر آجور کے بعد آؤ یہی زینب ہے جو خیبے کے بہار کھڑی ہے سر پہ چادر نہیں ہے ظالم آباز رہا ہے آؤ اہل بیر کتم اشاہ دیکھو انا للہ و انا علیہ راجبون محمد محمد کا حمار اسم قصر سیزا کو قبول فرمہ جو لوگ مقلوز ان کے قرضوں کو دور فرمہ جو لوگ حجزات مشتاق ان کے حجزات سمش علا فرمہ علماء کرام وراج کرام نقلاب اسلام جسا